رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احلل اقدتن من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم حضرت حنزلہ بن عبی امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی اس طریقے کی محبت کی اپنے عشق اور عقیدت کا ثبوت ایسا دیا ان کا نام اسلامی تاریخ میں ہے جس دن جنگ اہد چھڑ گئی تھی اسی دن ان کی سعادی ہوئی تھی ان کا نکاح ہوا تھا حضرت حنزلہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوزہ محترمہ کے ساتھ میں سب جفاف میں تھے اپنی شریک حیات کی دلداری فرما رہے تھے اچانک کان میں ایک آواز آئی محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر کفار مکہ حملہ آور ہو چکے ہیں حضرت حنزلہ کو جب یہ کانوں میں آواز آئی تو انہوں نے اس وقت میں جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں تھے فوراں ان سے جدہ ہو کر کے فوراں جنگ کے لیے نکلے یہاں تک کہ انہوں نے گسل کرنے میں بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا ان پر گسل فرض تھا انہوں نے گسل کرنے میں بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا وہ وہاں سے فوراں نکلے توڑتے ہوئے مارکہ اہت کی طرف پہنچے اور جنگ کے میدان میں جب پہنچے حضرت حنزلہ بن عبی امیر نے دیکھا انہوں نے دیکھا جنگ چھڑ چکی ہے جنگ کی آگ کے شولے بلند ہو چکے ہیں اور وہ فوراں ہی اپنی تلوار لے کر کے جنگ میں شامل ہوئے شامل ہوتے ہوئے کفاروں کو مارنے لگے کفاروں کو مارتے مارتے ان کا سامنا ابو سوفیان سے ہو ابو سوفیان گھوڑے پر سوار حضرت حنزلہ نے ابو سوفیان کو گھوڑے سے کھیش کر زمین پر گرائے زمین پر گرانے کے بعد میں اپنی تلوار اس کے اوپر وار کرنے والے تھے کہ وہ ابو سوفیان جور جور سے چلانے لگا اور کہنے لگا اے گروہِ قریش میں ابو سوفیان ہوں اور حنزلہ میرے قتل پر آمادہ ہوا ہے یہ حق کر وہ بھاگنے لگا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے دوڑے اور ان کی توجہ پوری اس پر تھی اور جب ابو سوفیان نے یہ آواز لگائے تھی اسود بن شعوب ابو سوفیان نے یہ سنا اور وہ دوڑ کر کے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے ایسا نیزہ مارا کہ ان کے سینے پر آر پار ہو کر کہ وہ نیزہ نکل گیا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں شہید ہو گئے جنگ جب ختم ہوا تو تمام شہدہ کی لاشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا ایک جگہ اکٹھا کیا گیا سب کی ناک کان کفاروں نے کار دیئے تھے اور اس میں حضرت حنزلہ بن ابی امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ جب جنگ چھڑی تھی حنزلہ شامل ہوئے اور جنگ میں انہوں نے شہدت پائی پر ان کا لاشا یہاں پر نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہ آپ میں سے کوئی جائے جنگ کے میدان میں باقی لاشا جہاں تھا وہاں جا کر کے پھر تحقیق کریں تو صحابہ جب جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت حنزلہ بن ابی امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا وہاں پر لاشا رکھا تھا اور ان کے بالوں سے تازہ پانی کے کترے گر رہے تھے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ان کو اٹھا کر کے لائے اور انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ پیش آیا کہ ہم جب پہلے گئے تو وہ وہاں نہیں تھے بعد میں آپ نے کہا تو ہم نے جا کر کے دیکھا تو وہاں پر ہمیں ملے اسی جگہ پر اور ان کے بالوں سے کترے تازہ پانی کے گر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہنزلہ کو فرستے وہاں سے اٹھا کر کے آسمانوں کی طرف لے جا رہے ہیں میں نے دیکھا کہ فرستوں نے ان کے جسموں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ملائکہ نے ہنزلہ بن ابی امیر کو آسمان اور زمین کے درمیان چاندی کے ایک بڑے تشت میں مائے مزن یعنی برشات کے سفید پانی سے گسل دیا ایک فقہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی طور طریقے میں ایسا معاملہ ہے اگر شہید کو گسل اور کفن نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو گسل دیے بغیر اسی خون آلود کپڑوں کے ساتھ میں دفن کیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء اسلام کو اسی طرح بے گسل و کفن صرف نماز جنازہ پڑھ کر کے دفن فرماتے یہ معاملہ ان کے ساتھ میں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب یہ معاملہ آیا صحابہ نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بھیجا اور جا کر کے حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمانے کے لئے حکم دیا تو صحابہ جا کر کے حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا معاملہ آیا حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی جوزہ محترمہ جمیلہ نے یہ فرمایا انہوں نے کہا کہ حضرت حنزلہ میرے پاس حالت جنابت میں نکلے تھے یعنی کہ ان پر گسل اس سمیں فرض ہو چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابی رسول پر کفار نے حملہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی بات تھی جو فرشتوں نے انہیں گسل دیا یہ جنابت کی وجہ سے کیونکہ انہیں گسل کی حاجت تھی اور وہ شہید ہو گئے یہ ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو شہید ہونے کے بعد بھی فرشتوں نے گسل دیا انہی صحابہ کے ذریعے سے آج ہم اپنی مسجدوں میں جا کر کے اتمنان و سکون سے نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے لئے مسجد میں پنکھے ہیں ایسی ہیں تھنڈا پانی ہیں ہر چیزیں میسر ہیں اور اس کے بعد بھی ہم دین سے اتنے دور ہیں اگر ہماری پریشانی پریشانی ہے تو پھر یہ جو صحابہ نے اپنی زندگی قربان کی اللہ اس کے رسول کی محبت میں تو پھر یہ کیا ہے اصل محبت اصل قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ان کے صحابہ نے دی یہ چیزوں کا جاننا ہمارے لئے بہت ضروری اہم ہے ہمارے نسلوں کو جاننا بہت ضروری ہے آج اس پر فتن ماحول میں اس گندے ماحول میں اگر ہم ہمارے اصل ہیرو کو نہ جانیں گے تو پھر ہم کسے جانیں گے یہ اصل چیزیں ہمیں جاننا وآخر دعوانا انا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس این فیملی کے ساتھ میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں دوسری نئی ویڈیو اس میں اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کا نوٹفیکشن مل جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ خیر